اسلام علیکم پہ جان سنے پرامانہ کی حال چالے جناب حالی رات بعد پہنچے ہیں اچھے پہنچے دس گیرہوں اچھے کوئی جے پہنچے بوس کہنا جناب مردہ در باہر دے گڑی حاضر کرنی ہے مردہ صاحب نے پتہ نہیں ساٹھے صاحب نو کی پلا دیتا ہے چنگی پلی گڑی نوی نیو گڑی کوئی پرابلم نہیں میں ڈرائیور ہاں گڑی چلانا ہر چیزہ پتہ ہے اے وے خوزی صحیح اے سٹیرنگ ساٹ کے گڑی چلا رہے ہیں کہندے جی کدی ادھر جان دی کدی ادھر جان دی میں تھا حیرانا پتہ نہیں بوس کو پیسے فالتو آگے یار پتہ نہیں کی کر دا ہے میں کہا سر میر بانی کرو کہندے نہیں گڑی تسی لے کے جانی جدو بھی ملتا آنا رہا ہوتا ہے جناب مردہ در بار دے گڑی ضرور ہی اتھے حاضر ہون دی مردہ صاحب کو جا کے پوچھ دیا بھئی تسی کی کی تیسا دے باؤس نوں ایسا کہ پتھا پھوکا ماریا گڑی جناب باد پہنچ دی پہلے جی مردہ دی دے گڑیوں تھے تھا لگ دی ہون جانے ہو سوی 20 منٹس لیٹر اے پیجن پہنچ گئی مردہ صاحب در بار ایج اذا دکھا مڈیا مردہ صاحب در بار ایج حاضر ہو گئے ہیں مردہ صاحب ایسا مجود کو نہیں لیا گیا کہہ دی دی تس درائی و آنج اندینہ تکونا کو پوچھ دیا ہیں برچ سوی کی پکا ماریا ساڈے 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 ہیں باتی چیل ملتان پہنچ دی پہلا جی مردہ صاحب در بارے حاضر ہوئے ہیں اے پای جان زندہ ہیدیو فاری دیا جناب بھنگی جی بھی چل رہی ہی گڑی اور ماشاءاللہ ہ چاڈے کے چاڈے گے ہیں یہ حلوی بہت پرساندہ دی میں اٹھ گئے اور انہیں تیار خیار ہو گئے اور انہوں نے دکھانے چیک کرانے گڑی پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایڈی گلتی کڑی لینی پہنچ گئے صاحب دیکھا ریم ڈی برانتا جناب ہے سمان شمان رکھ لے سلطان رہی کچھ رہ گئے صاحب ذرا شاور شور لے رہنے فریش ہو رہنے تیار ہو رہنے نکل دیں پھر ساڈا ایت سے جانا ہے سیدھے اٹھا پوٹ آپ جناب چڑھا دیں سلطان رہی انہوں نے اپنا گاندھوں چرک سڑے میرا سمانی سارا بھائی یہ گھتا دے کچھا جیسا بھائی 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 سلطان رہی دے جناب سمان شمان سیٹ ہوگئے بھائی بھائی رہ دیتے نہیں اس کے لیے سپر ٹائر چینج کی ہے اس کے لیے سیدھے روڈ پر چلا کے دیکھنا سیدھے پھر ردری آگے ہیں تو ٹھیکال آئی سیدھے روڈ پر میں نے چلا کے مجھے ایک منٹ میں بتا لگ جاتا ہے لائن آؤٹو مجھے بتا لگ جاتا ہے پھر پانگتا پیالا با نہیں کیا بھائی تا جانا آدھر ردری مڑی اندر اور وہ اسے پھر کا بری جانب دہ رہی نہیں وہ سیدھے نا آ�葉 طوال پر کونک مرمی زندگی موسیقی تو ابھی جب سے واپسی نکل رہے ہیں واپسی جا کے پھر ادھر لاہور میں کام شام دیکھنے ہیں تو ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگے گا جہاں پہ ملتان اچین پور میں سیٹنگ ہوتے ہوتے کیونکہ جب بھی یہ بوفے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں تو ان کو جا کے ان کی کونسلنگ کر دی ہے اب باقی انہوں نے خود کرنے میرا کام ہے تھوڑا بتانا سمجھانا اس کی ایکزی کیوشن ہر چیز انہوں نے خود کرنی ہے تو وہ لوگ خود کریں گے تو اب یہاں سے واپسی نکلیں گے ابھی ہم لاہور کے لئے بستے سے کھانا شانا کھائیں گے ہلکا پھلکا کھائیں اور جا کے کھاتے ہیں ہارونا ابھی میں تھوڑی دیر میں ہوں گا مجھے چار فرائی اور دو چاول پیک کر کے دینے ہیں یہ راستے میں کھانا پیک کروالی ہے یہ جزر میں جس آرڈل سے جا کے کھانا کھاتا ہوں اس کی پہلی برانچ سے پیک کرالی ہے دوسری برانچ پہ جا کے کھاؤں گا کیونکہ دوسری برانچ پہ تھوڑا اتنا مزیکہ نہیں ہے کھانا کھانا اچھی ہے کولٹی اچھی ہے میٹ کی لیکن ادھر بناتے زرہ مزیکہ نہیں ہے 20 منٹس لیٹر ہارونا کتنے پیسے ہو گئے سپر چھوڑا سپر چھوڑا سپر چھوڑا سپر چھوڑا لہور جا رہے ہو جی جی شکریہ شکریہ سپر چھوڑا سپر چھوڑا مارم کام پیسے انہوں نے رہنے دھو آپ نے پیسے دی ہیں کیوں آپ وہ رہنے دھو ہمی رہنے دھے بہت ہیں نہیں 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 اس نے اس کے لئے اور پی ہے تو اور پتا مہترین آپ ٹھیک ہے چیز چیز کیلئے اسلامباد میں چیز ہوتی ہے تو اسے آپ گھٹ کے کسی اور مقصد کے لئے ہوس نہیں کرتا موڈل ساتر ہے ہوسی چیز 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 ہے زیادہ چاکیں ہیں خٹک سب سے فکر ہے چوار کھوٹ سب سے ملک ہے ایسے ملک کوammوائم روٹیاں ایسا لاغانگے سلاد ایسا لاغانگے چاہ ایسا لاغانگے کھانا اسے جناب دائے کے ٹیٹ فیٹ ہو کے جناب پیرا سی جانے بلا اس کو بولو کے روٹی دے ہیں لنکھین فرائی ہے اکلے جی اور گالماج سادا گوشت ہوگا رہا ہی ہے آدھا گوشت نہیں کیوں کرنا ہے کہ وہ کار جائنا ہے کہ آپ گوشت ہے سادا گوشت آف پلیٹ کرنا ہے آکلے جی بھی آف پلیٹ کرنا ہے ہو جی ہے ہو جی ہے آدھا گوشت نہیں روٹی کرنا ہے آدھا گوشت نہیں روٹی کرنا ہے سادا گوشت نہیں روٹی کرنا ہے آدھا گوشت نہیں روٹی کرنا toutع greeting آدھا گوشت نہیں راکھا آدھا itt شما تھا دست موسیقی ابھی بس کانا شانا کھایا ہے چائے بھی نہیں ہے دست لوگر دیکھیں کس ٹیم پہنچتا ہوں جاتا ہوں ریسٹورانٹ کے بتانی نہیں جاتا وہ توڑ کے بیٹھا ہوئے ہو دیکھا ادھر لے آ ادھر لے آؤ ادھر لے آؤ تمزان ادھر لے آؤ آپ سے نہیں ہوگی صحیح لے آؤ لے آؤ ادھر لیتا ہوں لے آؤ موسیقی 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 لاؤ کھانے بیفالانً ہے وہ چنہ شاد دوٹر لے ہیں ملتان کا صاحب جی رہا نہیں جتا ملتان وہ ڈرامے کر رہا تھا مجھے کال کر کے کہتا ہے کہتا ہے آپ دو گھنٹے جو ہے آئے ہو اور آ کے نکل گئے ہو یعنی وہ مزاق منا رہا تھا میں تیرا چودری صاحب جی ٹھیک کہا رہا ہے تو صحیح گیا موں بکا کے آنے اللہ کے بندے ہم نے دو گھنٹے میں اس کو سمجھا دیا ہے کونسلنگ اسی کو کہتے ہیں اس کی کونسلنگ کر دیا ہے اس نے مزاق بنا لی اس نے کہا یار ہماری کوئی اس کی مدد کرنی نہیں چاہی تھی اس کو پھینٹی لگتی اچھی بات تھی ای گلزہ کون میں کی تھی میں نے پھینٹی لگتی ہے میں نے چکن دیا چاہتے بس رش بہت زیادہ تھا اس کی مدد کی ہے جا کے ادھر جا کے اس کو سمجھایا ہے بیٹا ایسے کر لے ایسے کر لے اس طرح سے اس کا حل ہو جائے گا جب آپ کے پاس ضرور سے زیادہ اوور رش آئے گا ہے نا آپ کو اس کو کنٹرول کرنے ہیں جب وہ اس کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا وہ سب کو بٹھائے جا رہا تھا بٹھائے جا رہا تھا جب وہ سب کو بٹھا لے گا پھر پرابلم ہوگی ہمارے پاس ڈیلی پتہ نہیں کتنا کسٹومر آتا ہے ہم ہر کسی کو نہیں بٹھا سکتے ہم لوگ یعنی یوں کرتے ہیں جتنے کسٹومر کو میں انٹرٹین کر سکتے ہیں اپنے ریسٹورنٹ میں بٹھاتے ہیں اس کو یہی بات آکے سمجھائی ہے اس کی کونسلنگ کی ہے اب دیکھیں طبیب نے اپنا کام کر دیا وہ جو ہے اس کو مانتا ہی نہیں ہے وہ گاتا جی مزاگ منا رہا تھا کہ آپ دو گھنٹے آئے ہیں آپ چلے گئے ہیں میں نے کہا بیٹا تو یہی پر خود بگتاتا نہ تجھے لگ بتا جاتا ہم نے تجھے مشورہ دیا فری مشورہ سارجی دیتا ہے مشورہ نال ناڑی بندہ ہے سارجی تسی تجربے کار ہو بزنسمن ہوگا بزنسمن تو نہیں ہے گا تو ہاں در رہنا دو چا دن ضروری تھی نال میرا بھی سارجی چلو سار جاتا ہے تو یہ اپنی بے گم کے چکر میں ڈرامے بازی کار ہے اور کھاتا بھی جوتے ہے پھر بھی بے گم کے پاس جانا ہی جانا ہے کنجوس آتے اب جاتے ہیں اسلامباد کام ہے اپنا سن لے ہو بے گم کے یادوں میں گھوم بجنود میں کہتا ہوں بھی جاتے ہیں جا کے لگ تو تھوڑا مشکل رہا ہے کہ وہ کر لیں بعد وہ گاڑیاں مل جاتی ہیں وہ تینوں لے لے صحیح مالک آیا گا تو انہاں گل کرو گیا باہر فیرے سبیش آگا نہیں نہیں وہ آگیا پاکستان آگیا امی کو بلاو جلدی سے اور ایک گلاس پانی مجھے پلاو منٹ مارو مجھے پاکستان آگیا میرے سب سے بہتر ہیں نکی پاکستان آگیا مہین تو شریشہ کھول کروں گا باید نکال کے دیکھتے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے جی سر ایک ہونے کے فیملی کتا تھے فیملی کتا تھے ہوں کے فیملی کتا تھے ہی میری بات کروا دینا جسے بھی کھانا کھا رہے پیدا 3 ہر لیٹر ہٹ جلدیا میں جنار سوری ایتی ایتی فان کن لہور موسیقی